اسلام علیکم می سوشل میڈیا فیملی کیسے آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے شکر کے ساتھ آج کا ولوگ کرتے ہیں جی شروع اور مجھے پتہ ہے کہ جب بھی میں اپنی سوسائیٹی میں وارک کے لیے نکلتی ہوں تو آپ کو بہت زیادہ پسند آتے ہیں وہ ویڈیوز تو سوچا آج مورننگ وارک کی جائے اور آپ لوگ کو سارا محول دکھا جائے ایم سو ایکسائٹیڈ ٹو گو آؤٹسائیڈ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو ہے وہ ویڈر بہت اچھا ہو گیا ہے بہت مزے کا ویڈر ہو گیا ہے تو چلیے میرے ساتھ تو یہ ہمارے گھر کے سامنے پلوٹ خالی ہے اور ابھی تھوڑے دن پہلے یہاں پہ مٹکی ڈالی ہے اور یہ جو وائٹ وائٹ آپ کو نظر آ رہا ہے سارا یہاں پہ رات کو جو ہے نیٹ لگا کے سارے علاقے کے جو لڑکے ہیں وہ بیڈمنٹن کھیلتے ہیں اور اب ہم جائیں گے جناب اپنے سفر پہ واؤ اور موسم بہت ہی نورمل ہو گیا بہت ہی اچھا ویڈر ہو گیا یہ دیکھیں یہ لیمن کا پودا ہے اور اس کے اوپر کتنے ڈھے سارے جو ہے نا وہ لگے میں ہیں چھوٹے 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 وائٹ پھول یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ لیمنز جو ہے وہ لگے کے بلکل تیاری ہے اور یہ ایک لیمن مجھے نظر بھی آ گیا واؤ یہ کوئی سبزی لگائی بھی ہے انہوں نے اور کونسی سبزی لگائی ہے یہ مجھے نہیں پتر یہ والی جو بیل ہے اس کو آپ ذرا غور سے دیکھیں اس کے پر بڑے ہی خوبصورت فلورز اکتے ہیں اور یہ صرف سردیوں میں اکتے ہیں گرمیوں میں آتے آتے یہ بیل جو ہے نا سوکھنا شروع ہو جاتی ہے اور اس بیل کے ساتھ میرے بڑا ایک لگاؤ اس لیے ہے کہ میرے جو حضور تھے یعنی جن کی میں بیعت تھی جو میرے پیر صاحب تھے ان کو یہ بہت پسند تھی اور جب وہ ہمارے گھر پہ آیا کرتے تھے تو وہ اکسر مجھ سے کہا کرتے تھے کہ یہ بیل مجھے میری بہت فیوریٹ ہے تو جب میرے حضور یعنی حضور کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ حاضر ہوتا ہے آپ دوسرے والے حضور نہ سمجھ لیجئے گا کہیں غلطی سے مطلب آپ پیر صاحب سمجھ لیں تو میرے پیر صاحب جو ہیں وہ جب بھی آتے تھے تو وہ ہمیشہ اس بیل کو بہت پسند کرتے تھے اس کے علاوہ ایک وائٹ پھولوں والی بیل تھی اس کو بھی وہ بہت پسند کرتے تھے تو پھر میں نے دو بیلیں خرید کے اور ان کے ساتھ بھیجی تھی دربار کے لیے لگانے کے لیے لیکن انفورچنیٹلی وہ وہاں پر لگ نہیں سکی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنے خوبصورت اس کے پھول ہوتے ہیں یہ بالکل ریڈ پھول ہوتے ہیں اور بہت حسین لگتے ہیں تو یہ جو پھول ہے ان کے ساتھ میرا بڑا جذباتی لگاؤ اس لیے ہے تو یہ واپس ہو گئے تھے لیکن اب میں پلان کر رہی ہوں کہ میں دوبارہ جب اپنے دربار پہ جاؤں گی وہاں پہ تو جو میرے حضور ہیں یعنی کہ جو میرے پیر صاحب ہیں اب ان کا وصال ہو چکا ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے زہری طور پہ تو میں یہ بیلے جو ہے نا کوشش کروں گی کہ ساتھ لے کر جاؤں اور وہاں جا کر خود دربار پہ لگاؤں کیونکہ وہ ان کو بہت زیادہ پسند تھے دھر میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا اور اس کے اندر جو ہے نا کافی زیادہ انہوں نے اس کی چیننگ کیا ہے کیونکہ پہلے یہ گھر جو تھا یہ کافی پرانا تھا اور اب اسی کے اندر انہوں نے رینویشن کر کے اس کو بلکل چینج بنا دیا ہے اور بلکل حویلی کی طرح اور دیوار کے اندر جو انہوں نے کارونگ کی ہے نا کارونگ ویسے تو ہاتھوں سے کی جاتی ہے بٹ یہ اس کو کارونگ ہی ہم کہیں گے تو بڑی زبردستہ بھی یہ تیار ہو رہا ہے اور جب یہ کمپلیٹ ہوگا تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اور یہاں پہ دیکھیں انہوں نے کتنے خوبصورت پھول لگائے ہوئے ہیں اور آئی کنگ مجھے ان پھولوں کا نام نہیں آتا اس کو شاید بائٹلیلی کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے اور گرین گھاس کی اوپر جب آپ صبح صبح ووک کرتے ہونا کیا مزہ آتا ہے اچھا کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی نظر کمزور ہوتی ہے وہ صبح صبح اگر تھنڈی تھنڈی گھاس کی اوپر جو شب نم گری ہوتی ہے تو اگر اس کی اوپر وہ پیدل چلتے ہیں تو ان کے دماغ ان کا بہت تیز ہوتا ہے اور ان کی آئی سائٹ جو ہے وہ بہت زیادہ امپلوب ہوتی ہے اور یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا ہو گیا وہاں ماشاءاللہ لاسٹ ٹائم جب میں واک پہ آئی تھی تو یہ چھوٹا تھا اوپر سے ابھی اس کی شیپ نہیں بنی اس کو کٹنگ کریں گے لیکن نیچے سے یہ کافی بڑا ہو چکا ہے اور بہت خوبصورت لگ رہا ہے اچھا جی یہ جو گھر ہے نا یہاں پر کتنی خوبصورت بیل لگی ہوئی ہے وائٹ پھولوں والی ہاں یہ ہے وہ سیکنڈ بیل جو میرے حضور کو بہت پسند تھی وائٹ پھولوں سے یہ بھری ہوتی ہے اور یہ دونوں جو ہلا سردی کے موسم میں زیادہ ہوتی ہیں ایکٹیویٹ ہوتی ہیں ایکٹیویٹ ہوتی زیادہ پھلتی پھولتی ہیں اور یہ ایز 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 آن کسرپ گل اینکا ہے لیمن یا آورنج کا پودا درخت بلکے چھوٹا سا بن گیا ہے تو اتنی پیاری اور بھیمی بھیمی خوشبو آتی ہے اس طرح کے پودوں کے پاس ہم آتے ہیں اور اس گھر کو ہم ہم تھوڑا سا بھوت بنگلیس تھی سمجھتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بہت سے درخت ہے اور گھر کے جو افراد ہیں ان کو میں نے اکثر باہر نہیں دیکھا ان کے بچے ہوتے ہیں چھت کے اوپر تو میں جب آتی ہوں تو وہ ہیلو ہائی کرتے رہتے ہیں درخت آپ دیکھ رہے ہیں اگر یہ درخت مجھے مل جائے تو میں اسے بہت خوبصورت بنا سکتے ہوں دیکوریشن پیس کیسے بتاؤں میں اس کو یہاں سے لگاؤں گی کٹ اور اوپر اس کے جو ہے نا اس میں ڈرل مشین کے ساتھ سراخ کر کے اس کے اندر خوبصورت آرٹیفیشل بیلیں جو ہوتی ہیں بائٹ یا ریڈ پھولوں والی اورنج پھولوں والی یا پنک پھولوں والی وہ ساری لگا کے اس کو فلورز والا درخت بنا سکتے ہیں اس میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو چلو پوچھتے ہیں اگر یہ مجھے مل جائے تو بڑا خوبصورت دیکوریشن پیس بن سکتا ہے جو اوپر والا درخت دیکھ رہے ہیں یہ بالکل ابھی نئے پتے نہیں نکل رہے اور یہ کس چیز کا درخت ہے یہ ہے جناب نیم کا درخت اور جب اس کے پتے اور اس کی نئی کمپلیں آئیں گی تو پھر میں کیا کروں گی کہ میں اس کے پتوں کو اپنے پاس ڈرائی کر کے رکھ لوں گی اور پھر میں اس کو کنزیوم کروں گی مطلب کھایا کروں گی اور نیم کے پتے ڈرائی فارم میں کھانے سے یا اس کا جوس پینے سے بلڈ بالکل پیوریفائی رہتا ہے جو اکس ہے جب میں واک کرتی ہوں تو میرے پاس آجاتے ہیں بات چیت کرنے کے لیے ادھرائیز اس گھر میں کون گاتا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے اور وہ بلڈ کے کام چیک کرنے ہوئے ہیں وہ کہاں سے نکل کے کہاں جا رہے ہیں یہ گھر کے باہر جو ہے وہ ہو رہا ہے کام لکڑی کا اور شیٹس وغیرہ یہاں پہ کبرڈ بن رہی ہیں ان سے پوچھتی ہوں کوئی انفرمیشن لیتی ہوں کیونکہ مجھے بھی کبرڈ کا کچھ کام کروانا ہے کبرڈ اور میڈیا والز بنا رہے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے اوکے تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سوسائیٹی میں کافی زیادہ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے لوگوں کے گھر بن رہے ہیں اور جو پرانے گھر ہو گئے تھے اس کی لوگ رینویشن کروا رہے ہیں میڈیا والز بنا رہے تھے وہ پیچھے لیکن میں ان سے پہ زیادہ انفرمیشن اس لیے نہیں مانگی کیونکہ وہ جناب کسی گاؤں سے آئے ہیں پاک پتن سے آئے ہیں اور وہ صرف ان کے جاننے والے ہیں انہی کے لئے کام کر کے وہ چلے جائیں گے لاہور میں وہ نہیں رہتے ہیں تو یہ جو آپ کو پیچھے شرارتی بچی نظر آ رہی ہے یہ ہماری میڈ کی بیٹی ہے اور جب میں باہر آتی ہوں ووک کرنے کے لئے تو یہ میرے ساتھ آتی ہے لیکن اس کو جتنا بھی منع کرو یہ باز نہیں آتی ہے اس نے پھول بھی توڑنے ہے اس نے شرارتیں بھی کرنی ہے حالانکہ میں نے بہت 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 سمجھایا لیکن وہ نہیں باز آتی اس لئے اس کو کریں آپ اگنور اور ہماری سسائٹی جو ہے یہ مجھے بہت ہی پسند ہے اس لحاظ سے کہ یہاں پہ اپر کلاس لوگ بھی رہتے ہیں اور اپر میڈل کلاس کلاس مو سے نکل گیا اپر میڈل کلاس لوگ بھی رہتے ہیں تو اچھی بات یہ ہے کہ جو اپر میڈل کلاس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ملتے جلتے رہتے ہیں وہ اپنے ہمساؤں کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہنا پسند کرتے ہیں جو ہائی کلاس لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نہ آپ ہمیں کچھ کہو نہ ہم آپ کو کچھ کہتے ہیں تو ہم جو ہیں وہ ذرا جیداری والے لوگ ہیں جیداری والے لوگ مطلب جو لوگوں سے ملنے جلنے والے لوگ ہیں تو اچھا لگتا ہے جب ہر طرح کے لوگ ہمیں ملتے ہیں ابھی نیا گھر بنا ہے لاستر میں نے آپ کو دکھایا تھا یہاں پہ بہت سی سبزیاں لگی ہوئی تھیں خاص طور پر یہاں پہ انجیر کا درخت لگاوا تھا اور وہ انجیر کا درخت ہے وہ بھی انہوں نے کار دیا ہے آپ نے میرا وہ ولوگ دیکھا ہوگا بلکہ میں آپ کو وہ کٹاوا درخت بھی دکھاتی ہوں جناب چلیں میں اس کے پاس جا رہی ہوں اور وہ درخت بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت 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 دکھ ہوا کہ انہوں نے وہ درخت دکھا دیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں کار دیا ہے انہوں نے دیکھیں انہوں نے لگایا ہے ماشاءاللہ سے دھیر سارا دھنیا پدینہ مجھے نظر نہیں آرہا اگر پدینہ نظر آتا تو میں ضرور اس کو لے لیتی اور آگے انہوں نے پیاز لگایا ہے آزانیں شروع ہو گئیں اب گھر چلتی ہوں میں اور دوسری سائٹ سے جب آزانیں ختم ہوں گی تو آپ کو واک کراؤں گی آماز آرہی ہے لیکن مجھے صرف چاند نظر آرہا ہے پلین کہاں ہے کہاں ہے پلین کہاں وہ ہے جی پلین نظر آیا آپ کو میں ہمیشہ جب بھی پلین جاتے ہوئے دیکھتی ہوں اس کے اوپر ایک بار آئیت الکرسی ضرور پڑتی ہوں یہاں پر مجھے نظر آگئے گیندے کے پھول اور یہ سکن کی خوبصورتی کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اگر آپ لوگ ریکویسٹ کریں گے تو میں ڈیفنیٹلی آپ لوگوں کو بتاؤں گی اس کی ریمیڈی بھی آج کل میں آپ کے ساتھ بہت ساری اپنی جو ریمیڈیز کر رہی ہوں وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور یہ گھر بھی مجھے بہت بہت اچھا لگ رہا ہے سپینش سٹائل کا آج کل سپینش گھر جو ہیں ان کے جو ڈیزائنز ہیں وہ بہت زیادہ ہٹ جا رہے ہیں اور ہر دوسرا گھر سپینش سٹائل کا ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ گھر سپینش سٹائل کا بنا ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ ہمارے نیبر ان کے پاس نئی گاڑیاں بھی ہیں دیکھیں لیکن ان کو پرانی گاڑیاں رکھنے کا بھی شوق ہے تو پتہ نہیں کیسے زمانے کی یہ گاڑی ہے میں آپ کو دکھاتے ہوں بیچاری زنگ سے بھر چکی ہے پتہ نہیں کونسا زمانے کی گھاڑی ہے یہ اب چلتے ہیں جی گھر کی طرف کیونکہ کافی ووک میں نے کر لی ہے میرے لئے اتنی ووکی کافی ہے میں نے کونسا ویٹ ریڈیوز کرنا ہے باقی سارا دن آپ لوگ میرے ساتھی ہوں گے جو جو ہوگا اور جیسے جیسے ہوگا آپ کو دکھاتی چاہوں گی تو جناب اب باری ہے باہر سے ووک تو ہم نے کر لی ہے اب باریا سکن کو کورین گلاس سکن کی طرح خوبصورت بنانے کا اور آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا کہوہ شیئر کرنے جاری ہوں جو کہ ٹوٹل آپ کو وائٹننگ دے گا لیکن ایک یا دو دن میں نہیں بلکہ آپ کو تھری منس تک اس کو لگتار پینا پڑے گا آپ کے جتنے انٹرنل مسئلے ہیں وہ سب سالو ہو جائیں گے آپ کی سکن بہت خوبصورت اور جوسی ہو جائے گی اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ کی سکن کے اوپر ایک ایسا گلو آئے گا کہ ہر کوئی آپ سے پوچھے گا کہ آپ کون سی کریم یوز کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ بتاتی ہوں یہ سیکرٹ ریسپی ہے اور یہ سیکرٹ ریسپی کیسے ویسے تو کیاوے کے بارے میں سب لوگوں کو پتا ہے لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارے گھر کے سامنے آج سے کچھ سار پہلے ایک نیبرز تھے جب ہم آؤٹ اف سٹی رہتے تھے تو ان کی ایک بیٹی بہت سامنے لی تھی اور ایک بیٹی جو تھی نا بہت فیر تھی اور ان کے سارے گھر والے سامنے لیتے صرف وہ فیر تھی تو میں اسے اکثر پوچھتی تھی کہ تم کوئی کریم یوز کرتی ہو کیا یوز کرتی تو مجھے اپنی سیکرٹ ریسپی بتاؤ وہ نہیں بتاتی تھی ایک دن میں اس کو اتنا لالرچ دیا اتنا فورس کیا تو اس نے مجھے کہا کہ وہ یہ والا کہوہ پیتی ہے جو کہ میں اب آپ کو بتانے جا رہی ہوں اچھا مجھے پہلے یقین نہیں آیا مجھے لگا شاید یہ بس مجھے نہ ٹال رہی ہے یہ کوئی کریم یوز کرتی ہوگی لیکن would you believe کہ میں نے جب اس کو 3 منز تک پیا تو یقین کریں کہ میرے ساتھ بھی same وہی ریزرٹس مجھے دیکھنے کو ملے اور میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں تو چلیے میں بنانے جا رہی ہوں اور اس کو آپ گرم گرم بھی پی سکتے ہیں اور اگر یہ تھنڈا ہو جائے تو آپ اس کو اپنے پانی کا جو جگ ہوتا ہے اس میں بھی ڈال سکتے ہیں اور نارمل طریقے سے اس کو پانی کی طرح بھی پی سکتے ہیں تو آپ کا جو پیٹ ہے وہ ہمیشہ صاف رہے گا جن کو کانسٹریپیشن کا مسئلہ ہے وہ سال ہو جائے گا جتنے بھی باڈی کے ٹاکسنز ہیں وہ نکل جائیں گے اور سکن ایک دم برائٹن اپ ہو جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس کو کرنا ہے جناب پورے 3 منز تک اچھا چلیں جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کیا انگریڈینٹس اس کے لیے چاہیے سب سے پہلا آپ کو پودینا چاہیے دوسری نمبر پہ آپ کو لیمن چاہیے اور تھر نمبر پہ آپ کو بالکل اورگینک ہنی چاہیے اور اس کے لیے یہ میں نے منگوایا ہے شاہی دیسی گھی سے اور آپ کو بتا ہے کہ شاہی دیسی گھی کے نام سے ان کا پیج بھی بنا ہوا ہے اور ہمیشہ میں ان سے ہی چھوٹی مکھی والا شہید منگواتی ہوں اور ان سے ہی میں دیسی گھی منگواتی ہوں کیونکہ میرا شوق ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ اورگینک پروڈکٹس استعمال کروں کیونکہ آج کل کے پلیوشن والے دور میں کہاں آپ کو اچھا شہید یا اچھی اورگینک چیزیں ملتی ہیں تو ان کے پیج کا لنک بھی شیئر کرلوں گی تاکہ اگر آپ کو منگوانا ہو تو آپ وہاں سے منگوالیں اگر آپ کو ہنڈر پرسنٹ شور ہے کہ دیسی گھی اور پلاس سوری اس ریمیڈی کے اندر جو شہید ہے وہ ہنڈر پرسنٹ صحیح ہے تو ہی یہ کام کرے گا تین مہینے کے لئے آپ نے استعمال کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ چار بڑے گلاس پانی لینا ہے اس میں آپ نے ایک چھٹکی سونف ڈال دینی ہے اور لیمن گراس لازمی ڈالنا ہے لیمن گراس اور سونف اور ایک الائچی بیچ میں ڈالنی ہے اور پلاس آپ نے بیچ میں ڈال دینے ہیں لیمن اینڈ پر ڈالنا ہے اور آپ نے پدینے کے پتے ڈال کے اس کو خوب اُبالنا ہے اور اُبالنے کے بعد جو ہے یہ دیکھیں میں نے دونوں مگز کے اندر ڈالیا یہ جو کہہوا ہے یہ میں لے کر آئی تھی جناب گلگت بلتستان سے اور اس طرح سے اس کو چھان کے ہم لوگ ڈال لیں گے کپ میں اور گرم گرم کچھ لوگ پینا چاہتے ہیں اور پلاس جو زیادہ پانی ہم نے اکٹھا کیا ہوگا وہ سارے کا سارا پانی آپ نے جگ میں ڈال لینا ہے اور سارا دین جو پانی کنزیوم کرنا ہے وہ ہی کرنا ہے ریسپی بھی شیئر کر لیے امید کرتے ہیں ان کو پسند آئی ہوگی آج کا ولوگ اتنا ہی جناب اب چاہوں گے آپ سے اجازت اور میں کر لوں اپنی ایڈٹنگ اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اللہ نگے بان